احلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے فرمان حضرت علی علیہ السلام اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں فرمان حضرت علی علیہ السلام زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ آپ سے کتنے خوش ہیں انسان کی پہچان علم سے نہیں عدب سے ہوتی ہے اس لیے کہ علم عبلیس کے پاس بھی تھا مگر عدب سے محروم تھا وقت پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا کاش کے لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبانا ہوتا ہے جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کونسی ہتا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی زندگی برف کی طرح ہے اسے نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگل تو رہی ہے ہتم بھی ہو جائے گی غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے کبرستان کی طرف جاتے ہیں جو آدمی جتنا ہموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو اس دنیا پر اپنے رب کی مرضی سے زندگی گزارو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل لاپروا اور محیوس کی دعا قبول نہیں کرتا شہسادی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے موسیقی